جناب جی اور رحمان صاحب کی قیامت ہے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو آج بجٹ کا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ یہ بجٹ بہت بڑا بجٹ ہے اور عام جنتہ کے لیے بجٹ ہے یہ عام جنتہ کو بچانے کے لیے بجٹ نہیں بلکہ یہ بجٹ سرکار کو بچانے والا بجٹ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے روزگار دینے کے نام پر وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال دو کرون روزگار دیں گے دوہزار چودہ میں اور دوہزار چودہ سے لے کے اب تک دس سال ہو گئے اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو دس کرون روزگار ہوتا اور ہر پریوار کے اندر ایک آدمی کو روزگار ملا ہوتا لیکن آپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آپ بتائیے مجھے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم روزگار کے نام پر جو لوگوں کو تھگنے کا کام کیا ہے اگر آج کہیں بھڑتیاں نکلتی بھی ہیں تو ان کا پیپر لیک ہو جاتا ہے کتنے لوگ یوان ہماری کس امید کے ساتھ پڑھنے کے بعد پیپر کو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد معلوم چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا اور ان کی امیدیں صرف دھراشائی ہو جاتی ہیں آج کسانوں کے مدے کی بات کریں کہا تھا کہ ہم ان کی آمدانی کو دگنا کر دیں گے آمدانی دگنی کرنے کی تو دور کی بات ہے آپ نے ان کے ساتھ جو ہمارے کسان ایک سال تک ایک دلی کے بورڈر پر تڑپتے رہے ہمارے اس دیش کے پردامنتی نے ان کی سہائتہ نہیں کی ان کی سنوائی نہیں کی اور ساتھوں سے زیادہ کسان شہید ہو گئے ہمارے پاس میں کسان سمیتی کے لوگ آئے تھے انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان سارے پریوار کو یا تو ایک ایک کرول موافضہ ملنا چاہیے یا پھر سرکاری نوکری ملنی چاہیے آپ دھوک پتیوں کے کرزے تو سولہ لاکھ کرول روپے ماف کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن جو کسان ہیں اس دیش کی ریڑ کی ہڈی ہیں آج آپ ان کسانوں کا پیسہ ماف نہیں کر رہے ہمیں شرم آتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس وقت آج ایڈوکیشن کی اگر ہم بات کریں کہ جو ایڈوکیشن کے نام پر ہمارے الیگرل مسلم یونیورسٹی جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور جامیہ ملیا اسلامیہ آپ ان کا لگتار بجٹ گھٹا دے جا رہے ہیں ایمیو کے جو پانچ کیمپس تھے ان کا اب وہ بند ہونے کے اقاقار پہ آ گئے ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہے ہو یو پی اے کے ٹائم پر سچر کمیٹی کی ریپورٹ تھی کہ مسلمان دلیتوں سے بھی زیادہ پچھڑ چکا ہے لیکن آپ نے بھاکپا کہتی تھی کہ ہم مسلمان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیں گے اور ایک ہاتھ میں ہم ان کے قرآن دیں گے لیکن انہوں نے صرف ان کے ساتھ میں دھوکہ کیا چھلنے کا کام کیا اینڈیا نے دوہزار بائیس تیس میں سنگیاک بجٹ کے نام پر پانچ ہزار بیس ایلاٹ کیا کروڑ کیے تھے لیکن صرف چھتویس سو بارہ کروڑ روپیے کو ہی خرچ کر پائے اس بجٹ کو دوہزار چھوڑیس پچیس میں صرف اکتیس سو تیس کروڑ کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں ایسی زیادتی کیوں ہے سرکاری آکڑوں میں دیش انڈیا سروی آف ہائر ایڈیوکیشن میں مسلمانوں کو چھاتوں کی بھاگی داری میں گراوٹ آئی ہے ان کے بچوں کا انڈرولمنٹ دوہزار بیس اکیس میں مات 4.6 پرسینٹ تھا اسکل کولیج ایسے ہو گیا ہے جیسے مسلمانوں کو جاہل لکھنا چاہتے ہیں اس کے سب سے بڑی مثال ایمی اور جامعہ کا لگتار گھٹا بجٹ ہے پی ایم جب مسلم ملک میں جاتے ہیں تو ان کا سممان ہوتا ہے ارب سے پی ایم اپنے دوست ادھوک پتیوں کے لئے انویسمنٹ بھی لا رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن جب بھارت میں مسلمانوں کی آرکھ سماجی تعلیم اور مسلمانوں کی سرکشہ کے سوال پر یو این میں امریکہ کی الفسنگیہ رپورٹ ہمارے دیش پر انگلی اٹھاتی ہے تو سرکار کے لیے شعبہ کی بات نہیں ہے آخر اس کے بعد بھی موب لینچنگ بلڈوزر چلا کر مسلمانوں کے مکان گرا کر خود بھاج پر سرکار کیا دینا چاہتی ہے علیگرد مسلم انیورٹ سٹی کے لیے میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں مانیت جیس مہدے علیگرد میں ہمارے مانیت جیس راستی اخلیش آدف جی نے ایک ڈیلیگیشن بنا کر کے بھیجا تھا اور اس میں میں گئے تھا جہاں پہ موب لینچنگ ہو گئی اور ان کے افسوس کی بات یہ ہے کہ موب لینچنگ ہونے کے بعد کہ پھر وہاں کے بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ جنہوں نے موب لینچنگ کیا ان کو بچانے کا کام کرتے ہیں ہم بلڈوزر چلا دیتے ہیں میں کہتا ہوں بلڈوزر چلانے کا کام سزا دینے کا کام کارے پالی کا یا سمات کریں گویس طبقہ کا نہیں ہے نیا پالی کا کام ہے بس میں اپنی بات ختم کرنا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردہر بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لگ دو اکبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ دن نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کو جگر چی کر نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا مانیہ دیگ جی میری درخواست ہے کہ اس موابلنگ کی اورکار بلڈوزر کی کارسائی مروپلی کے لیے سرکار سخت قدم اٹھائے اور خاص طور سے ایڈوکیشن کے بسلطے ہیں ہمارے مسلمانوں کے لیے امپرومنٹ پر روزگار پر بھی خاص طور سے فوکس کیا جائے یہ بجٹ جو کی کمزور بجٹ ہے اور اس میں آم جنت کے لیے مسلمانوں سر سر this budget lacks compassion and empathy and the blame i